اسلام علیکم فرنڈز مائی نیم ہے شیمنزور اور نیکسٹ ویڈیو کی طرف آتے ہیں سی پنل کی یہاں پر ہم نے ڈومین کو ایڈ کرنا سیکھ لیا تھا اور میں نے ڈومین کو ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ جو کہا ہے اس کے نیم سرور ہم نے چینج کیا تھے اور آپ دیکھیں کہ نیم سرور جو کہاں ساروں سے ہٹ گئے ہیں اب یہ ساروں سے ہٹا کر جو ہم نے نئی ایڈ کیا تھے وہ ایڈ کرنے انہوں نے سچارٹ کر دی گئے یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو کنٹریز چو کہے سارے کنٹریز کی بات نہیں کی جاتی یہاں پر کچھ ہی کنٹریز چیز ہوتی ہیں یہاں پہ مطلب کہ اگر آپ کا چل جاتے تو سمجھو سارا کام چل گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو کہے اس کنٹریز کے اندر یہ نیم سرور ہے اور آجائے گا اور آپ کی ڈومین جو کہہ وہ 24 گینٹوں میں ایکٹیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہماری اگزیمپل جو ہے وہ مکمل ہوگی اب جو ہے آگے سب ڈومینز پر آجتے ہیں سب ڈومینز کریٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی اپشن جو ہے کافی کام کی ہے اس کو بھی اپن کر لیتے ہیں اور سب ڈومین سے آپ کو بتا دوں کہ سب ڈومین کا میں آرریڈی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے کہ جس طرح سے یہ آپ کی ایک ڈومین ہے www.example.com ٹھیک ہے لائک ہے ہماری پاک ہوسٹ ڈاٹ ہوسٹ ہے اب یہاں سے جو جو ہے آپ اس کو اس کے بیک سائٹ پر ایک ڈوٹ خود ہی لگ جاتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ بھی لگا سکتے ہو بلوگ لگا سکتے ہو کچھ بھی لائک میں یہاں پر جو ہے میری ہوسٹنگ کے ریلیٹیڈ ہماری سپورٹ ایٹ یہاں سے ہم اپنے ڈومین چوز کر لیں گے جس کے ہم نے وہ کریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ جو ہے ڈوکومنٹ روٹ یہ مالی بنے گی یہ ڈوکومنٹ روٹ تب بھی آئی تھی جب ہم نے ڈومین جو ہے پیچھے ایڈ کی تھی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک فولٹر جو ہوتا ہے یہ آپ کی فائلز کے اندر جا کر کریٹ کر دیتا ہے آٹومیٹکلی اسی نیم سے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جب ورلڈ پریس انسٹال کرنا ہے تو آپ نے اسی فولڈر کے اندر جا کر ورلڈ پریس کی فائل کو اپلوڈ کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ جا کر جو اس کی پبلک ڈائریکٹلی ہوگی اس کے اندر جا کر آپ فائلز اپلوڈ کرنی سٹارٹ کر دیں وہاں نہیں کرنی جب بھی کوئی ویب سیٹ آئیڈ کریں گے تو وہ اس کا جو یہاں پر روٹ اس کی آٹومیٹکلی بنا دے گا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں کریٹ کرتا ہوں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی یہ سکسیس فولی ہو چکا ہے اور اس کے لئے جو ہم فائلز میں جاتے ہیں اور فائلز میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہ جو پبلک ڈائریکٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تو آپ کی مین ویب سیٹ آ جائے گی اب شویب ٹی وی ڈاٹ کوم کا ہم نے ایڈ کیا تھا تو شویب ٹی وی ڈاٹ کوم کا فولڈر آٹومیٹکلی اس نے روٹ اس کی کریٹ کر دی تو اس کے اندر جا کر ہم نے اس کا سارا کام کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لئے بھی وہ اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے شویب ٹی وی ڈاٹ کوم بھی ہو گئی تو یہاں پر ہم ہم نے سپورٹ ڈاٹ پاک ہوسٹ اس کو کریٹ گیا تو اس کی روٹ اس نے یہ والی بنا دی ٹھیک ہے تو ہم وہاں سے اس کا روٹ کا جو ہے یوزر نیم چینج بھی کر سکتے تھے اور ابھی بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں خیر اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی اور سکریپٹری انسٹال کریں جو مرضی کریں چاہیے اس کے اندر ورلڈپریس انسٹال کریں تو ہم اس کے اندر جو ہے ورلڈپریس کو انسٹال کریں گے ٹھیک ہے لیکن آگے چال کر جو ہمارا ویب اپلیکیشن کا ٹوٹوریل آئے گا تو اس بھی ہم کرنا سیکھیں گے اب یہاں پر سب ڈومینز بھی کریٹ کرنی ہے آپ کو آگئی یہی سب ڈومینز تھی جو آپ کو الاؤ کی گئی تھی کہ آپ پہلے والے پیکج میں فائیوز کر سکتے ہیں اور ٹین اسی طرح سے آپ ٹی وی چینلز کے وہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ریلیٹڈ بنا لیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کسی بھی ٹائپ کی وہ بنا سکتے ہو اس لئے کہتا ہوں کہ اپنی جو ڈومین ہو اس کو ایسا چوز کریں کہ وہ آل ان ون ہو آپ سب ڈومینز کریٹ کرتے جائیں اور اس کے اوپر لائدہ سے آپ جو ہے وہ ورلڈ پریس انسٹال کر کے کام کر سکتے ہو اب یہاں پر سب ڈومینز بھی ہو گئی اور اس کے اندر آتے ہیں اور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اب یہ کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہے ٹیمپوریری اور پرمننٹ اس کو ایسے رہنے دیں اور یہاں سے آل پبلک ڈومین سے مراد ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک ویب سیٹ اوپن کرتے ہو تو وہ گھوم گھما کے ہاں کو ریلوڈ ہو کر کسی اور پیج کے اوپر لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی چیز کو جو ہے یہ اوپشن یہ کام کرتی ہے لائک یہاں پر جو ہے میں شویب پاک ہوسٹ کو کر دوں گا اور آگے اس کو ری ڈائریکٹ ٹو آگے میں کوئی بھی ویب سیٹ لگا دوں گا لائک آئی ٹی باشا ڈوٹ کم پر لگا دوں گا تو کوئی بھی بندہ آ کر یہ والی ڈومین میری ٹائپ کرے گا تو وہ گھوم کر میری دوسری ویب سیٹ پر آ جائے گا جو یہاں پر میں ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ یہ جو ہے نیچے اوپشنز آپ اس کی چوز کر سکتے ہیں گے یہ والی جو ہے سینگڑ والی ہی اس کو رہنے دیں آپ اور کر کے آپ نے اس کو سیمپل ایڈ کر دینا ہے اور اس طرح سے جو ہے یوزر آپ کا یہ سرچ کرے گا اور اس پر آ جائے گا خیر اس چیز کی بھی فیلال ہمیں ضرورت نہیں ہے تو میرے خیال سے آپ کو ڈومینز والے پینل کا بھی جو ہے اس کی مکمل سمجھ آگی ہوگی کہ ڈومینز والے پینل کے اوپر کیا کام کیسے کرنا ہے سب ڈومینز آپ نے کیسے کریٹ کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے نئے ڈومینز جو ہے وہ آپ نے ایڈ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کے اندر جو ہے ہم اپلیکیشنز کو یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو ٹوٹوریل میں ملتے ہیں اللہ حافظ